موسیقی جی سین ویلکم بیک ساری گستگورہ سلسلہ جاری ہے ای پی ادھاؤں ولا جڑیسو فروخ خان پتافی صاحب نال پتافی صاحب ہکتاں میرے جو لوگ مجود ہیں جلے یادن کے حکومت اتنی سیریس کوئن ہی اتنی تیزی نال سٹیپس نہیں چاہیے پای جتنی تیزی نال چاہیے چاہیے ہیں ایترا دا ہک اپوزیشن ہے چی سنن کو ملے صاحب ہے چی ملے عام آدمی چی ملے تو سایئے یاد دے ہوئے کی تسلی رکھنی چاہیے یہ ٹائم دے ہونا چاہیے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے خراب نہ کرو ہکتے اپنا گھر سڑے یہ کام نہ کرو یہ بعض دفعہ یہ تھی نہیں کہ لوگ ریلیکس تھی کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنے یا کوئی آواز نہیں چاہنے تو دین بھی یہ نظر آن دے کہ حکومت کوئی چیز کو سنجیدہ ہی نہیں گھن دے صحیح ہندے بڑا صدح جوابیں دیکھو صحیح حکومت جمہوریت جری ہے نا اندے اندر پاکستانی جمہوریت اندر اگر اپنا اٹینئور پورا کرے کوئی حکومت دے پنچ سال کریں دے اگر صحیح نہیں کریں دے اتنی نا ہے لے جتنا تو ساتھ ہو یہ عوام آتی پنچ سال پورے تھی دو سال لنگ ہے سر چلو جی میں عوام آتی ہے چلو جی رکھو جاتے رکارڈ آتے لیکن پنچ سال پورے تھی اندے باتھا ٹاٹو عوام ہیں نا موجود چنگا بندہ آبے سی اگر اے پروسس را سی تو تنگس بل امپروف the problem is کہ اسان جیرے والے ڈکٹیٹر ہندے جیرے والے اصل نقصان تھے نا پہ ہندے انو والے تصاصل پونوں نو نو سال دے واسطے وی سٹارٹ سلیپنگ سر بولان جو دیندے دے انہوں نے کلو دانگ ہوندی ہے بولی ہوندی ہے سوٹے نالانن پوری تیاری نالانن پتافی صاحب اجوی آرکائیوز دے اندر سہیں وہ اخبار موجود ہیں لوگ بیچارے بھیڑ دے جیرے ادھے ادھے بند ہیں اچھا داکٹر سخی محمد سال انہوں نے پتافی صاحب تو اسے ہی ضرور انہوں کو لو پوچھوڑا چاہو دا جا 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 ڈاکس صاحب اسلام علیکم ڈاکس صاحب آج جیساں ڈیسکس کرنے پیاسے انرجی کرائیسس کو اور تواقعی یقینا پتا ہو سی کہ سادھی پوری سیاسی لیڈر شیپ اسلامباد اچھ گھٹھی آئی اور سیر جوڑ کے بیٹھے رہ گئے جوڑ دے ہیں کہ یہ مسئلہ نہ کوئی حال کا ڈھا بھنیا ہے تو آرہا ہی شو بینال تعلق ہے پیا تو ساں ہی سارے صورتحال کو دے دے پائے ہو سو تو ساں کیا سمائج دے ہوئے کہ خرابی کتھ ہیں جا کوئی بہتر کیتا بھنیا ہے تو آسا ہی کرائیسس ہے جو نکل سنگو سے جناب ارض ہے میں اردت جواب دے مجھے پنجابی چھے جی میں دوسرا پسند کرو اردتو ہے دے دے ہو سو تو میں اردت جواب احساس دینا چاہنا ہے کہ سارے پاکستانی یا نو سمجھ آجائیں جی بہت کسمتی ساڑی ہے کہ سیاستدان سیاست کھیل رہے نے ہائیڈل پاور بجلی پانی پانی تو بجلی پیدا کرن دا ذکر تک نہیں کر دے پچونجہ ہزار میگا وارٹ پوٹینشل ہے ہائیڈل پاور دا پاکستانی ٹھیک سن اثر صرف بارہ پرسنٹ جنہی کہ چھے ہزار چارفہ میگا وارٹ انسٹال کیتا ہے پینتی سال تو ایک بھی ڈیم نہیں بنایا ٹھیک سن اور کارا باغ ڈیم جیدہ نا ہمیں پاکستان ڈیم رہ دیتا ہے اور سب تو بہترین ڈیم ہیں اگر وہ بند ہے او دنال سادی پانی بھی ضرورت بھی پوری ہندی ہے اور بجلی دیا تن ہزار پنسو میگا وارٹ بھی آ جائے گا اور اس دنال بارسہ ڈیم بھی بننے چاہیے ہیں لیکن وہ بھی بچے رکوا دیتا ہے کیونکہ سیاست دان ہے جب تو سیاست کھیل رہے ہیں کہ جی پانی کتے ہیں خرارہ شکر ہے پاکستانی چے پانی ون فارٹی میلین ایکر فوٹ پانی آن رہے ہیں اور سمندر چیسی دو تیر مہینے جرا پانی فالت ہوئے او ساٹھ دنے ففٹی فائیو میلین ایکر فوٹ سمندر ساٹھ دنے زیادہ کر دینے ہیں اور انٹرنیشنل سٹیڈی جوکہ میرا ہے شہبین التالیو کے پنجاز سال تو تجربہ ہے انٹرنیشنل ایکسپرٹس نال گلہ ہوئی ہیں خود اپنا کامیننس پروجیکٹ سے کیتے ہیں پھر اگر ففٹی فائیو میلین ایکر فوٹ پانی بجائے سمندر ساری ٹوانٹی فائیو میلین ایکر فوٹ پچی ملین ایکر فوٹ زائے کرنے ہیں اچھا ڈاک صاحب یہ آپ نے ساری جو ایک حقیقت بیان کی ہے یقیناً یہ دروست ہوگی یقیناً اس کا ادراک حکومتی حلقوں کو بھی ہوگا وزیراعظم صاحب کو بھی ہوگا چاروں وزرائے آلہ کو بھی ہوگا اور دیگر جو سمائدار اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی پتا ہوگا تو پھر اس پہ عمل درامت کیوں نہیں ہوتا جن ڈیمو کا ذکر آپ کر رہے ہیں تو وہ ان کو بنانے میں رکاوٹ کیا ہے رکاوٹ اس میں میں نے ایک ریسرک کی ہے